اسلام علیکم نمستے عداب سسریع کال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو ملوائیں گے اپنے ایک سٹوڈنٹ سے جنہوں نے آسٹریلیا کا ویزا حاصل کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت محمد نمان جی نمان صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ کو ایڈی فائی کے سیرسز کیسی لگیں جی جنہی بھئی سب سے پہلے تو میں کافی کسٹرٹن کے پاس گیا کافی سچ کے بعد پھر میں ایڈی فائی کے ایڈی فائی آفیس میں آیا سب سے پہلے تو سب سے مہین بات تھی کہ میرے بہت ہی جاننے والے عزیز دوست جنہوں نے یہ جہاں سے کروایا تھا اپنا سارا پروسیس ویزے کے لیے ٹھیکے اس کے بعد انہوں نے مجھے ریفر کیا کہ آپ ایڈی فائی کے پاس جائیں پھر میں ایڈی فائی کے پاس ہے پھر میں عظیم بھائی سے ملا کیونکہ ایڈی فائی کے پاس ہے تو انہوں نے مجھے بھائی سمجھ کے سارا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ ہے یہ سینز ہے پھر انہوں نے یوکی کا بھی بتایا پھر اسٹریلیا کا بھی بتایا تو سرویس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایڈی فائی اسٹرن سب سے زیادہ بیسٹ اوپشن ہے میرے خیال میں تو کیونکہ یہ بھائی سمجھ کے سب کا ویزہ تو کوئی آپ کو گلت گائیڈ نہیں کرتے فینکی سو مچ فور کارن ورڈز آپ ہماری ویورز کو یہ بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے آپ کا کورس کونسا ہے کس یونیورسٹی میں اور آپ وید آو ٹائٹ سے جا رہے ہیں جی سب سے پہلو تو یہ کہ میں کافی یونیورسٹر کی ہیں پھر میں نے دیکن یونیورسٹی اب جس میں میں نے اپلائی کیا جی لونگ کیمپس میں اور میرا کورس ہے ماسٹر آف سائبر سیکیورٹی پروفیشنیلی ویڈی اور اس کی مین باہب میں وید آو ٹائٹ سے گیا ہوں اس یونیورسٹی میں جس کی وائے اور نہ مجھے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے دی باکارس میرا ایزیلی اس یونیورسٹی میں ادمیشن ہوا ہمارے ویورس کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کے ٹوٹل پروسس کو کتنا ٹائم لگا میرے ٹوٹل پروسس کو فیس وغیرہ کا سمیشن ڈال کے ان کی سویفٹ میسی ڈال کے میرا پروسیجر دل کے میرا پروسیجر دل کے دنہ منت میں میرا سارا پروسیجر ہوا ہے ویزا نے تک تو ہمارے ویورس کو یہ بھی بتاتے چلیں کیونکہ آپ نے آسٹریلی کا ویزا حاصل کیا جو سب میرے پاس موجود بھی ہیں ان کا کیونکہ آسٹریلی کا ویزا سٹیمپ ہوگا نہیں آتا اس کا ایک پیپر ہی آتا ہے جس کے اوپر آپ کا ویزا گرانٹ کا سارا سسٹم لکھا ہوتا ہے تو کمگرچولیشنز تو یو فور سکیورنگ آسٹریلی ویزا اور ہمارے ویورس کو یہ بتائیں کہ آپ ایڈیفائی کو ریکمنڈ کریں گے جی میں تو ہنڈر پرسن آپ کو اپنے ایڈیفائی میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ لازمی اپنے ایڈیفائی کو لازمی وزیٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے کہ آپ کو کسی قسم کی مطلب کو شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کو سب سے زیادہ سب سے بہتر گائیڈ کریں گے اچھا آسٹریلی کے ویزے کے اندر ایک بڑا پرائم لی ایک پارٹ ہے جی ٹی کا تو جی ٹی میں ایڈیفائی نے آپ کو کس طرح سے ہلپ کی تھی جی ٹی میں سب سے پہلے کہ ڈوکمنٹ کا بڑا مسئلہ بنتا ہے مطلب آپ میل کرتے ہیں پھر آپ کو ڈوکمنٹ ساتے ہیں کہ مطلب ہمیں یہ ڈوکمنٹ سینڈ کریں یہ ڈوکمنٹ سینڈ کریں جس کو کرتے کرتے ہیں جی ٹی کو مطلب ایک ماہ لگ جاتا ہے پر ایڈیفائی میں یہ سین ہے کہ مطلب ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ ڈوکمنٹ سینڈ سے چاہیے ہوتے ہیں مطلب کوئی بھی آپ کو مشکل نہیں ہوتی اور دن ایک ٹو ویکس آپ کی جی ٹی کیلیر ہو جاتی ہے اگر آپ کا انٹرویو بھی ہو تو آپ کا ایک ویک میں ایک دو ویک میں آپ کی جی ٹی کیلیر ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ڈوکمنٹ سب سے پہلے یہ پر پیر کروا لیتا ہے کہ یہ کچھ ڈوکمنٹ سینڈ کر دیتے ہیں جو ان کو ضرورت پڑتے ہیں مطلب نہ ان کی طرف سے کوئی شکایت آتی ہے نہ آپ کو کوئی مسئلہ کریئیٹ ہوتا ہے جس کی ویسے آپ کی دو ویک میں آپ کی جی ٹی کیلیر ہو جاتی ہے یہ تھی ان کی کہانی جس میں انہوں نے آپ کو سارا بتایا کہ جی ٹی کیس طرح سے ہوتی ہے اور باقی کیا پروسس ہے ایک اور بڑا مین پوائنٹ جو کہ سٹوڈنٹ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ سکولرشپ ہمیں ملے گی یا نہیں تو ایڈی فائی نے آپ کیس طرح سے ہلپ کی سکولرشپ گرانٹ لینے کے لیے اور ہماری ویورس کو بتائیے گا جی سب سے پہلے تو جی اسکولرشپ ہسل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑے سے مارکس تھوڑے کی پرسنٹیج آپ کی اچھے ہونے چاہیے اور اس کے بعد جی ایڈی ازیم بھائی نے مجھے وہ کنفرم کیا اسکولرشپ کے ریلیٹیڈ تو میں نے تقریباً ٹی پرسنٹ سکولرشپ اویل کی ہے جس کی وجہ سے میری فیس پہلے سیمیٹی تھوزنڈ تھی اور ہم میری فیس رہے گیا فیفٹی سکولرشپ اور ہم میں نے اپنا فرس ڈیپوزٹ پہ کروایا ہے فورٹین تھوزنڈ اکسی پہو ٹھوٹین تھوزنڈ تو میرا فرس میسر کی فیس تھی سیمینٹھ تھوزنڈ تو یہ تھی میری سکولرشپ جو انسی میں نے بھیل کیا دیکنٹ یونیورسٹی so that means it's a huge amount کہ آپ کو پندرہ سولہ لاغ روپے کا سکولرشپ مل رہا ہے آپ کی ٹوٹل ڈگری کے اندر جو کہ آپ جانتے ہیں اسٹریلیا میں سٹیڈی ایکسپینسیو ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو سکولرشپ مل جائے تو وہاں پڑھیں بھی ساتھ اور آپ کی فیس بھی جو ہوگی بالکل افورڈیبل ہوگی یہی فائدہ ہے کسی پروفیشنل فرم سے کام کروانے کا کہ آپ کو ہر چیز ان ٹائم اور ہر چیز آپ کو پرفیکٹ ملتی ہے تو تھینکیو سو مچ پور واشنگ آر ویڈیو ہمارے دیئے کے نمبر کے اوپر آپ ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ یور کوئیریز اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں سٹیڈی کے لیے تو ہم سے ضرور آپتہ کیجئے گا تھینکیو سو مچ پور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ